اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیزے سے ہوں گے آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن کراہی کی ریسپی اور یہ بہت ہی مزیدار لا جواب ریسپی ہے بنانے میں بہت زیادہ آسان اور ذائقے میں بہت زیادہ امدہ تو آئیے اس ریسپی کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو چکن کراہی بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا ایک پین اور آپ کے یہاں پر ایر کر دینا ہے یہ ون کیلی چکن ہے اور اسے اچھی طرح سے دھو کر اس پر اس طرح سے کٹ لگا لیں تاکہ اس پین جو بھی مسالہ انگریڈنٹ تلے گا وہ ان بوٹوں میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائے تو ابھی پین میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے بس سمپل میں اس میں چکن ہی ایڈ کر رہی ہوں تو چکن کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر یہ سمپل لہسن ادرک اور ہری مرچوں کا پیسٹے تو بس آپ نے اس میں یہ شامل کر دینا ہے آپ اس میں چاہیں تو لہسن کا پانی بھی اوبال کے شامل کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ نے شامل کر دینا ہے چار سے پانچ یہ میرے پاس چھوٹے سا اسکٹے مانٹر تھے اگر آپ کے پاس بڑے ہو تو آپ دو سے تین ہی شامل کر دیجئے یہاں پر ایک پیاز لی ہے اور اس کا میں نے پیسٹ بنا لینا ہے پوری پیاز اس میں نہیں جائے گی اس کا پیسٹ بنا کے ہمیں شامل کرنا ہے ساتھ ہی اس میں آپ نے شامل کر دینا ہے پانی اور یہ پانی جو ہے میں نے اسی جگ میں لیا ہے جس جگ میں میں نے اپنی جگ میں لیا ہے پیسٹ کو بلیند کیا ہے بس اب آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے کہ جتنے بھی جو مسالے ہیں وہ چکن میں شامل ہو جائے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اسے کور لگا دینا ہے اور اسے میڈیم ٹو لو فلین پر آپ نے اسے پندہ میرے تک کک کرنا ہے آفٹر 15 مینرز آپ دیکھیں گے کہ جو ٹیمارٹر کی اسکین مغیرہ ہے وہ بلکل الگ ہو رہی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل ٹیمارٹر کی جو اسکین ہے وہ اپنے اتار لینے ہیں اور اسے سائٹ کر لینے ہیں ٹھیک ہے پھر جو ٹیمارٹر ہمارے بچیں گے اسے آپ نے اچھی طرح سے میش کرنا ہے ہائی فلین پر تاکہ میش کرتے دوران ہماری اس ریسیپی کی بھنائی میں ہو سکے چھے سے ساتھ مر تک اس کی بھنائی بھی کر لی ہے تو اب آپ نے یہاں پہ شامل کر دینا ہے ڈیل تی سپون پسوہ دھنی کا پاؤڈر ساتھی یہاں پر آپ شامل کر دیں گے ون تی سپون زیرے کا پاؤڈر ان مسالوں کو شامل کرنے کے بعد آپ نے اسے مکس کرنا ہے اور جو فلی میں وہ میڈیم ہی ہے اب یہاں پر آپ شامل کر دیں گے ون تھرٹ کپ کے جتنا گھی گھی میں ہی بنائیں گے تو ٹیز اس کا اچھا آئے گا آئل میں بنائیں گے تو اس کا ٹیز اس کا اتنا انہینس نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے گھی کو شامل کرنے کے بعد اس کی پانس سات منٹ تک آپ نے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرنی ہے میڈیم فلیم پر اس کی بھنائی کرنے کے بعد آپ نے فلیم کو لو کرنا ہے اور اس میں شامل کر دینا ہے 4 سے 5 ٹیبل سپون کے جتنا دہی اچھا دہی کو میں نے جو ہے وہ پھیٹ لیا تھا اس میں کوئی بھی نمپ نہیں ہو اور دہی کو شامل کرتے ہوئے آپ فلیم کو بھلکل لو کر دیں بلکل دم والی اور اسی کپ میں دیکھیں میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے اور اس کو تمام دہی کو حل کر کے بھی شامل کر دیا ہے تاکہ کوئی پچھے ضائع نہ ہو تو بس آپ اسے اب تھوڑا سا بھونے تاکہ جو دہی نے جو اپنا پانی ریلیس کیا ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے اچھا گریوی بغیرہ آپ کو اپنے مطابقی ارجسٹ کیجئے گا تو بس اب آپ نے اس میں شامل کرنا ہے ہاف ٹی سپون کے جتنے چلی فلیس یہ اس کا ایک ٹیسپ کو بہت زیادہ انہینس کرتا ہے تو یہ چیز بلکل بھی میس مٹ کیجئے گا اچھا ایک بہت ہی امپورٹ بات میں یہاں پر آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کہ اگر تو آپ نے اس ریسپی کو ابھی سرف کرنا ہے ہنڈو ہنڈ سرف کرنا ہے تو بھی یہاں پر آپ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون پر سیوئی کالی ملچو کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون پر سوئی گرہ مسالہ لیکن میں ابھی یہاں پر یہ ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ مجھے ابھی اسے سرف نہیں کرنا ہوں تو جب آپ اسے سرف کریں گے تب بھی آپ نے اسے شامل کرنا ہے تو ریزن اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اسے ابھی شامل کر دیں گے اور سرف آپ لیکٹ کریں گے تو جو ہماری کراہی ہے وہ بلک کی طرف چل رہے گی اینیویس آپ نے یہاں پر شامل کر دینا ہے جولین کٹی میں باریک سی اترک اور آپ نے یہ ساتھ میں شامل کرنا ہے کوریینڈر لیفز یعنی کی حیرت انیاں باریک چھوٹ گیا تو لیجے تیار ہے ہمارے مزیدار سی بہت زبردہ سی جانچکن کراہی اسے آپ روٹی نان یا چھپاتی کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزیگی بن کے تیار ہوتی ہے تو یہ تھی میری آج کی سیمپل ڈیسنٹ سی رسے بھی امید کہتے ہیں آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو میری ویٹر کو لائک کیجئے گا چینل پر اگر نیو ہے تو پلی سبسکرائب کیجئے گا مجھا پی دعا میں یاد اکھیں اللہ حافظ